یہ سننے کو ملے گا ان سے کہ بلکل ڈیلی ویجر کیجول اور باقی لوگ چینل آپ پہلے بار آئے ہو سو چینل کو بھی آپ ضرور سے سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ کے ریکارڈنگ کوئی بھی اپ ڈیٹ سامنے نکل کر آتی ہے سب سے بڑے جو آپ کو ہماری سیوٹی چینل پر اپ ڈیٹ ٹائم ٹو ٹائم پروائیڈ کر دیا جاتا ہے سو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں چلیں پہلے ایک نظر آپ اس اپ ڈیٹ پر ڈالیں کیا خوش جو آپ سبھی کے لئے سامنے نکل کر آئے ہیں بات ہم کرتے ہیں ڈیلی ویجروں کی ڈیلی ویجر اس امید اور اس آس میں ہیں کہ نئے چیف سیکریٹری اٹل ڈلو انہیں کو اچھی خبر دیں گے اور یقین بانیے ڈیلی ویجروں کی نیتاؤں سے جب میں بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹل ڈلو سے ہمیں اس لئے امید ہے کیونک وہ جمع کشمیر کے ہیں ہر ویبھاگ میں کام کر چکے ہیں ڈیلی ویجروں کا درد اور ڈیلی ویجروں کی تکلیف اس لئے بھی سمجھتے ہیں کیونکہ ڈیلی ویجروں نے اپنے مدد بڑی بار ان کے سامنے جب وہ ویتیہ ویبھاگ میں تھے وہاں پر رکھے جب وہ سواستوی بھاگ میں تھے وہاں پر رکھے اور جب بھی کبھی انہیں موقع ملتا تو ڈیلی ویجر اپنی گوہار لے کے اٹل ڈلو کے پاس ضرور جاتے تھے اب انہیں دوسرا ڈیلی ویجروں کا یہ کہنا ہے کہ کیا جول ہو ڈیلی ویجر ہو ہم جس بھی پرکریا سے آئے ہیں سسٹم کا حصہ ہے 20 سال سے 30 سال سے ہم سوائے دے رہے ہیں ہمارے بغیر کئی بماغ چلیں گے نہیں یہ سچائی ہے اب ہم جس بھی راستے سے سسٹم کا حصہ بنے ہیں سسٹم کا حصہ بننے کے بعد ساٹھ سال کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم اپنے گھر والوں کے لئے اپنے پر والوں کے لئے مسئیبت نہ بنے بلکہ ساٹھ سال کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پوسٹ ریٹائرمنٹ ڈیریفٹس ہم کو ملے تاکہ ہم ہمارے پروار کے لوگ لوگوں کے لئے ہم ایسیڈ بن کر ہی رہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساٹھ سال کی عمر تک ہم سرکار کو یارہ ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار اور میکسیمم اگر کہیں چلا گیا بیس اکیس ہزار روپے کی معمولی سے تنخواہ کے پر سرکار کی سیوہ کرتے ہیں کم سے کم جو ان لوگ سسٹم سے باہر چلے گئے ہیں تو پوسٹ ریٹائرمنٹ ڈیریفٹس ہی ان کو دے دیجئے کیونکہ سیوائیں تو آپ نے پوری لے لی اور بینہ ریگللائز کیے آپ نے ہم کو ریٹائر بھی کر دیا آپ دیکھئے بیٹن بڑا ساٹھ سال کی عمر میں پکا سرکاری ملازم ریٹائر ہو سکتا ہے لیکن ساٹھ سال کی عمر میں ڈیلی ویجر بھی ریٹائر ہو رہا ہے کیجوال بھی ریٹائر ہو رہا ہے تو انہیں امید اور توقع یہ ہے کہ سرکار بھی اس بات کو سمجھے گی مکی سچو چونکہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور بڑے پوزیٹو فریم آف مائن والے آدمی ہیں بڑی پوزیٹو وائپ سن سے آتی ہیں تو شایر مکی سچو چار چیف سیکرٹری گوہار لگائیں لیفٹریٹ گورنر مموت سنہ کے سامنے اور ان کو یہ کہیں ایک لنبن سمجھ سے الگ الگ ویبھاگوں میں اپنی سیوائیں دینے والے اور زبردست قربانیاں دے کر سسٹم کو چلانے والے یہ ڈیلی ویجر کیجول ہوئی باقی تمام لوگ انہیں پکا کر دیجئے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اس سرکار کا ابھی تک رویہ اور رخ یہ رہا ہے کہ لگ بگ دو لاکھ پچھتر ہزار کے قریب قریب وہ لوگ ہیں جو بیکڈور ہیں وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے سرکاری سسٹم میں نہیں آئے ہیں وہ لوگ ہیں جنہیں منتریوں نے جنہیں انجنروں نے جنہیں باقی لوگوں نے ایک کاغذ کے اوپر دستکت کر کے انہیں اپوائنٹمنٹ آرڈر دیا ہے یہ الگ الگ روٹوں سے آنے والے لوگ بیکڈور ہیں انہیں پکا نہیں کیا جا سکتا یہ کہنا یہ ماننا سرکار کا ابھی تک رہا ہے جیسے پرانے وقتی سچیو دوکٹر ارنکمار مہتا نے ایک بات بلکل شاف کی تھی کہ سسٹم میں جو بھی آئے وہ امانداری سچائی کے ساتھ آئے سسٹم کا حصہ جو بھی بنے وہ سیدھے ریکروپ پروسس سے بنے لیکن جو لوگ سسٹم کا حصہ آلڈی بن چکے ہیں ان لوگوں کے لئے راستہ بنانا یہ بھی سرکار کی وچن بدتا رہی ہے پرانے سارے سرکاروں نے کہا آپ کو ایساروں پانچ سو بھی سیاد ہوگا ایساروں چو سوڑ یاد ہوگا اس کے لئے آنے کئی ایساروں لائے گئے جن کے ذریعے دیلی ویجوں کو پکا کیا گیا ہے پیچھے آپ دیلی ویجوں کو امیدیے چونکہ ایٹرل نللو جمہ کشمیر کے ہیں چونکہ ایٹرل نللو جانتے ہیں جمہ کشمیر میں پرائیوٹ سٹ اپ کتنا ہے اور سرکاری ملازمت کے علاوہ لوگوں کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے انہیں امید اور توقع یہ ہے کہ جل ایٹرل نللو کا دفتر کوئی ایسی خبر یا کوئی ایسی بات جنتہ کے بیچ میں لائے گا جس سے دیلی ویجوں کو یہ لگے گا کہ سرکار ان کو پکا کرنے کے بارے میں گم بھی رہے چنتے طرح سرکار انہیں پکا کرے گی لیکن وہی پر سرکار کی پریشانی ہے کہ اگر ہم لگ بگ ایک سوہ لاکھ کے قریب قریب بیلی ویجوں کو کیا جنہوں کو پکا کرتے ہیں تو سوہ لاکھ کے قریب قریب بیلی ویجوں اگر پکا ہوگا تو نئی ملازمتیں نوجوانوں کو نہیں ملیں گی اس کو لے کر بھی اور یہ جو سوہ لاکھ کا بوجھ سرکاری بجٹ کے پر پڑے گا سرکار کا بجٹ اس بوجھ کو سہم ہی پائے گا کیونکہ جنبو کشمین کے پاس لوگوں سرکاری ملازموں کو دینے کے لئے تنخواہیں پوری نہیں ہیں ریمنیوں کے صورت بڑے کم ہے اس کے چلتے ذرا مشکل تو ہے لیکن اگر کرنے سرکار چاہے اور لوگ سبا کے چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور ان دیلیوے جو کیجولوں اور انوائیسی اور باقی تمام کے لوگ ہیں ان کی پریشانیوں اور ان کی دکتوں کو جو سوائے اتنے سالوں سے دے رہے ہیں ان کو دھیان میں رکھے تو کیونکہ سرکار کے لئے کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ بڑا اکنامی پیکیز دے کر ان تمام لوگوں کو ونس ان فر آل کے لئے یا تو ریگللائز کیا جائے یا ان کے لئے ایسا راستہ نکالا جائے کہ انہیں کم سے کم پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس ملیں جن پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس کے ذریعے یہ اپنے پروار کا پالن پوشن کر سکے سرکار کے پاس سکیمیں ہوتی ہیں سرکار کے پاس راستے ہوتے ہیں آپ اگر تنخواہ نہیں دے سکتے تو ریٹائرمنٹ بینیفٹس تو دے سکتے ہیں وہ تو ون ٹائم ہے آپ نے ریٹائرمنٹ بینیفٹس ٹیک کیے کہ جناب چلیئے ٹھیک ہے آپ ڈیلیویزر ہیں آپ کی وہ چوبن سال ہے آپ بتائیں اتنے اٹھائرمنٹ بینیفٹس ہم آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں آپ ریٹائر ہو جائیں وہ تو آپ کر سکتے ہیں سرکار کے پاس راستے بہت ہیں اور راستے اگر آپ نکالنے کی کوشش کریں گے تو راستے نکلیں گے بھی لیکن اس کے لئے سرکار کو سوچنا پڑے گا ایسا ڈیلیویزروں کا ماننا ہے اب دیکھنا یہ ہے یہ کیا مکہ سچے وٹلڈلو کوئی نئی لائن لیں گے کیا یہ سننے کو ملے گا ان سے کہ بلکل ڈیلیویزر کیجول اور باقی لوگ جو ریکیوٹمیٹ کے سیدھے راستے سے سسٹم کا حصہ نہیں بنے بلکہ کسی اور راستے سسٹم کا حصہ بنے ہیں اور چونکہ ہماری سسٹم کا حصہ ہے سیوائے اتنے سالوں سے دے رہے ہیں ان کی قردانیاں ہیں کئی لوگ تاروں کے کھمبو کے امبہ لٹک کر مر گئے کئی لوگ سرک کے ہاتھ سو میں مر گئے کئی لوگ کسی کھمبے سے گر گئے کسی پول سے گر گئے کہیں سے گر گئے کسی کنسٹرکشن سائٹ سے گر گئے ان کی موت ہو گئی ان کی ان قردانیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا سرکار ان کے لئے کو راستہ نکالے گی آپ دیکھنا یہ ہے کیونکہ لائن سے ہت کے سرکار کو کرنا ہے سرکار کی ابھی تک کی لائن بس ایک ہے کہ جو بیٹڈور سے آیا وہ سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتا سسٹم کا حصہ وہی بنے گا جو سیدھے راستے سے آئے گا لیکن کیا کمپیشنیٹ اور ہیمینیٹیرن گراؤنس پر اتللللو سوچنے کی کوشش کریں گے اور اگر کریں گے تو کیا وہ کچھ نیا لے کر آئیں گے ڈیلی ویجر اس انتظار میں کیجول اس انتظار میں ہے اور ڈیلی ویجر اور کیجولوں کی مانگ وہی کہ ہمیں پکا کیا جائے ہمارا بیٹن جو رہتا ہے وہ ہم کو دیا جائے اور ہمیں بھی باقی ملازموں کی طرح ٹیٹ کیا جائے یہ تھی تمام ڈیلی ویجر اس بھائیوں کے لئے اپ ڈیٹ آپ سبھی کی ریگولائزشن کو لے کر آپ سبھی کی پینک پیجز کو لے کر آپ سبھی کی سیلی کو لے کر جیسے کہ آپ سبھی نے دیکھا کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ڈیلی ویجر اس کا کہنا ہے کہ جو نئے چیف سیکیٹری اٹر ڈلو جی آئے ہے تو ان سے ہمیں کافی امید ہے کہ وہ جو ہماری جنہیں بھی مانگے ہیں جنہیں بھی مسئلے مسائل ہیں اس پر جو گور کریں گے یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری مانگو کو جو یہاں پر مانا جائے گا اور باقی ایسی مجھے ربجر چانے کے لئے جو آپ سور سے چینل کو سبسکرائب کیجے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہاں پر ڈیلی ویجر اس کو جو یہاں پر ریگولائز کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا ڈیلی ویجر اس کی جو پیڈنگ ویجر بگایا ہے بطر میرے سے اسے ریلیز کیا جائے گا